عجیب مصیبت ہے چین ہی نہیں آرہا شہریار کی آواز پر اس نے سگرٹ لبوں سے آزاد کی اور اس کی جانب دیکھا کیوں آئے ہو یہاں اس کے مسکراتے لب دیکھ کر ولی شدید چڑا تھا سوچ رہا ہوں یہ کہانی کون سا رخ لے رہی ہے دشمنوں سے ہاتھ ملا آئے ہو اپنے آپ ہی اور اب یہاں انیس سو نینانوے کے عاشقوں کی طرح پرانے گانے سن سن کر کس کی یاد میں کھوئے ہوئے ہو وہ ہسا تو ولی کو سف برا اور زہر لگا وہ کیا آئیزہ تمہیں اوور ایکٹنگ کے پ پورے دن سے تمہاری بتیسی باہر لٹکی ہوئی ہے اس نے ٹیبل پر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا جبکہ شہریار پھر سے ہسا تمہاری بیوی ہے تم اس کے پاس جا سکتے ہو ایسے اس نے مشورہ دیا کافی اچھا تھا یہ مشورہ اور مجھے جیسے یہ سب نہیں پتا وہ الٹے بھیجے کا الٹے ہی جواب دینے لگا دیکھو ولی کچھ محسوس کرو زرش نے سادام کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اب تم دونوں ہی جانتے ہو کہ سادام نے نہ زرش کے ماں باپ کو مارا ہے اور نہ ہی ہمار اس سے پہلے جو بھی نقصان ہوا اس میں وہ ملوث تھا پھر بھی اس نے تمہارے جیسی حرکت نہیں کی اس نے زرش کو اپنے گھر سے نہیں نکالا اور مجھے یقین ہے کہ اس نے اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہوگا شہریار اسے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا ولی نے سگرٹ کا دھوان ہوا میں اڑا دیا میں سادام نہیں ہوں اس نے آئی برو اچھکا کر شہریار کی طرف دیکھا میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ محبت میں کبھی بھی محبوب کی رسوائی نہیں کی جاتی اور جانا اگر تمہار طرف مائل نہیں ہوئی تو اس کی وجہ تمہارا یہ رویہ ہے ولی خاموش ہو گیا ہاں وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا دیا ہی کیا تھا اس نے اسے اور اب جب اسے اس کے سب سے زیادہ نزدیک ہونا چاہیے تھا اس نے اسے وہاں بٹھایا ہوا تھا کسی پر نہ حق ظلم کرنے والے کسی پر نہ حق ظلم کرنے والے گیلی لکڑی کی طرح سلگتے ہیں جیسے تم سلگ رہے ہو اب وہ اب بھی خاموش رہا اور یہ تم دادی سے ابھی تک کیوں نہیں مل رہے اس نے دوسرا موضوع چھیڑا کیونکہ میں ملنا نہیں چاہتا اس نے دو ٹوک جواب دیا ولی طبیعت کی یہ بہترتی بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہی تمہیں ہر چیز میں توازن رکھنا ہوگا ناغواری سے شہریار نے کہا میں ملنا ہی نہیں چاہتا ان سے تو مجھے فورس مت کرو وہ سکون سے بولا ٹھیک ہے میں فورس نہیں کرتا مگر اگر تم ہر چیز کی ذمہ داری کو سمجھتے ہو تو احمق ہو کیونکہ جو کچھ بھی پچھلے چند ماہ میں ہوا سب تمہاری ایمہ پر ہوا اس میں سوائر تمہارے کسی کا بھی کوئی قصور نہیں وہ بولا تو ولی بھڑک اٹھا ایک منٹ میں اٹھو یہاں سے وہ سگرٹ پھینکتا ہوا بولا تو شہریار وہاں سے اٹھ گیا اس اڑیل گھوڑے کی لگا میں اسی دن کابو میں آنی تھی جب تک جب اس کی بیوی اس سے ملتی مجھے بھوک لگی ہے زریش نے اپنی مجبوری بتائی کہ شاید سادام کو رحم آ جائے جو اس پر جھکا اسی کو دیکھ رہا تھا تم ہمارا محبوب ہے جو ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلائے اس نے آئی برا اچھکا کر پوچھا میں س کہہ رہی ہوں پلیز وہ رو دینے کو تھی پھر ویسا بولتا ہے سادام نے غصے سے اس کے بالوں کو کھینچا میرا مطلب ہے اس کی آنکھوں کی بے باک حرکت سے چہرے پر پسینہ پوٹ آیا مر ہی نہ جائے کہیں زریش کا زر چہرہ دیکھ کر اس کے وہ سینے کی تکلیف کو نظر انداز کرتا پیچھے ہٹا اور انٹر کام اٹھایا ہاں شمائلہ ہمارا کمرہ میں ناشتہ پہنچا دو اس نے حکم دیا زریش کو شدید شرمندگی ہوئی بارہ بج رہے تھے حویلی م اور مردوں سے بھری ہوئی تھی سب کیا سوچتے اس کے بارے میں نانا کر کے بھی وہ اس کے چونچلے ہی اٹھا رہا تھا پیچھے ٹیک لگا کر سادام نے بالوں میں ہاتھ پھر اپنے زریش اٹھنے لگی کہ اس نے ٹوک دیا یہ تمہارا باپ کا نہیں یہیں چھوڑو اسے ہمارا ہے یہ اس نے اس پر سے اچانک بیٹ شیٹ کھینچی تو زریش کو اپنا چہرہ لو جھلکاتا محسوس ہوا وہ سپیٹ سے اٹھی اور واشروم میں دور لگا دی پتہ نہیں کیا کہہ کر پیدا کیا تھا اسے ہمارا ب دین امان اٹھ گیا اس عورت کا زندگی میں آتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنا پاس کھینچتا ہے اسے ہمیں بھی سلطان جیسا بنا دیا اس نے نفی میں سر ہلایا اور فون اٹھایا انعیت بادشاہ انعیت بادشاہ کون سا نیند پوری کر رہا ہے وہ گصے سے بولا خان آپ کے دروازے پر کھڑاؤں حکم کریں اس نے کہا تو سادام نے سر ہلایا عجب تسلی انعیت کو اپنے قریب ہونے سے ہوتی تھی اسے یہ فیروز خان نے حویلی آنا جانا کیوں چھوڑ ر بولا سکتا تھا نہ اس کا کمرہ اس پوزیشن میں تھا اور نہ شاید وہ خود معلوم نہیں خان انعیت نے لاعلمی کا اظہار کیا ٹھیک ہے وہ چھو کریا کیا نام ہے جس پر ہمارا حادیث آئیں مرا بیٹھا ہے بیلا خان انعیت نے یاد دلایا ہاں اس کا شہر نے طلاق دے دیا اسے اس نے سوال کیا دماغ بڑی تیزی سے حرکت کر رہا تھا جی خان دے دیا اس نے بتایا تو سادام نے سر ہلایا کتنا وقت ہوا خان وقت پورا ہو گیا وہ جانتا تھا وہ کس نظریہ سے سوال کر رہا ہے بہت معلومات رکھتا ہے تم سادام نے کہا تو انعیت نے اپنی حسی دبائی آپ کو دیر سے سہی سب یاد آ جاتا ہے ہم سعی تنز مارتا ہے تمہارا منڈی دو ٹکڑوں میں کرنے میں دیر نہیں لگے گا ہمیں خیر تم حادیث آئیں کی شادی کی اطلاع پھائلا دو اور فیروز خان کو حویلی آنے کی دعوت دو اس نے کہا تو انعیت نے جی خان کہہ کر فون رکھ دیا جبکہ سادام نے آنکھیں موند لے ایک پرانا شیر اسے یاد آیا کب تک رہو گے یوں دور دور ہم سے ملنے پڑے گا ایک دن ضرور ہم سے فیروز خان کے لیے اسے یہ دو مصرے اس وقت بلکل دروس لگے جبکہ زریش نے غور سے یہ سنے تھے کس کو کہہ رہے ہیں معصومیت سے سوال کیا گیا کم از کم تم کو تو نہیں کہہ رہا سادام نے آنکھیں کھول کر اس کا نکھرا وجود دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر دیں وہ پھر سے اسے اپنی جانب مائل کرنے کو تیار کھڑی تھی زریش کی آنکھیں بھیگ رہیں جس کا اندازہ سادام کو بخوبی ہوا اور اس نے کروٹ لے ل کیا حادی اور بیلا کی شادی نور پر یہ اطلاع بمبر کا گری تھی جبکہ شمائلہ نے بیلا کی بلائیں لی تھی جو خود ہونک بنی بیٹھی تھی آپی میں نے نہیں کرنی شادی وہ رو دی اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی اللہ اللہ کر کے اس کی جان چھوٹی تھی اور ایک بار پھر وہ ایک اور شکنجے میں پھنس جاتی ارے پگلی رو کیوں رہی ہو خوش قسمت ہو حادث آئیں بہت اچھے ہیں لیکن میں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی بیلی میں رہے ہیں پر کچھ دنوں بعد وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ تو تم آئی ہو تو تب ہی وہ ادھر دیکھتے ہیں شمائلہ نے چھیڑا تیز آپ کی طرح یہ چھیڑخانی نور پر گر رہی تھی مگر مجھے شادی نہیں کرنی بیلا نے پھر سے کہا بند کرو یہ ڈرامے بازی دل کے مراد اور منشاہ پوری ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے رونے دھونے مچائے ہوئے ہیں وہ بھڑکی شمائلہ اور بیلا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے تم پاگل ہو گئی ہو شمائلہ نے ن نور کو گھورا تو وہ کچھن سے باہر نکل گئی یہ اس کی برداشت سے باہر تھا کہ بیلا وہ بری طرح رو دی اس نے ایسا کیوں کہا میں ایسا نہیں چاہتی سچی بیلا شمائلہ کو یقین دلانے لگی شمائلہ اپنی بہن کی حرکت کو بخوبی سمجھ گئی تھی مگر بے وکوف بیلا کے پلے کچھ نہیں پڑا جاؤ تم آرام کرو اب شمائلہ نے اسے چھپ کر آ کر اس کے روم میں بھیجا بیلا سر ہلاتی اٹھی اور باہر نکل کر اپنے کمرے میں آئی تو شوق رہ گ وہ سامنے اس کے بستر پر شان سے بیٹھا شاید اسی کے انتظار میں تھا کیسی ہیں میڈم حالات کافی پتلے لگ رہے ہیں وہ اٹھا تو بیلا بھاگ کر باہر نکلتی اس سے پہلے ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا چھوڑیں چھوڑیں مجھے وہ خوف زدہ سی بولی ہادی نے مسکرا کر چھوڑ دیا جانتی ہو میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں میرے افیرز مشہور ہیں یقین مانو سکول سے جب میں فف سٹینڈرڈ میں تھا مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی وہ نیو تھی اور میں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھانا شروع کیا ایک دن میں نے اس کو کس کر دی بیلا کی آنکھیں کھل گئیں تو ہادی کے مسکراہت گہری ہوئی سب سمجھے بچہ ہے چلے خیر ہے مگر میں پوری چیز تھا اس وقت اور پھر بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی میں تو پوچھو مت ہر لڑکی اب بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ ہادی خان ان میں سے کس سے شادی کرے گا مگر وہ دو قدم دور ہوا ایک گھٹنا مور کر اس کے سامنے جھکا بیلا حیرانگی سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی ہادی خان نے صرف تمہیں چنا ہے کیونکہ میرے دل و دماغ سے تم چپک سی گئی تھی پہلی نظر کی محبت پر یقین نہ رکھنے والے شخص کو تم نے پہلی نظر میں محبت کا یقین دلایا مجھے پہلی نظر میں ہوئی تم سے محبت کیا تم میرا یقین کرو گی میں جانتا ہوں تمہارا دم نکل رہا ہے مگر یہ انتخاب ہے بیلا کی پیلی پڑتی رنگر دیکھ کر وہ سب سمجھتا اپنی جگہ سے خود ہی اٹھا اور خود پر افسوس کر پیچھے ہٹا یہ عرضی ملاقاتیں تمہارا رنگ فرق کر رہی ہیں جب گربت میں ملو گی تو کیا ہوگا وہ دھیمے سے کہتے ہوئے اس کے کان پر جھکا کہ بیلا نے دروازہ کھولا اور بینا کچھ دیکھے کچن میں دور لگا دی ہادی کھل کر ہسا تھا ہاں فیروز خان تمہارا چھوٹا بھائی کا شادی ہے تم نے غیروں کا مانی دانا ہے کیا سادام نے کہا تو فیروز نے نفرت سے دانت پیسے ان آیت اسے بلاوا دے گیا تھا جس پر اس نے کہا کہ وہ بارات میں شامل ہوگا اس کے علاوہ ضروری کام کی وجہ سے معافی چاہتا ہے کچھ نہیں ہوتا سادام میں تم آئے گا فیروز خان تم کو آنا پڑے گا ہم تمہارا انتظار کرے گا دو ٹوک بات کر کے اس نے فون بند کیا اور دور اچھال دیا اوہ لالا یارب کمال ہو ہادی کے مسکے شروع ہونے لگے سادام اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر خود بھی دل سے خوش ہوا تم کو اس سے پہلے تو ہم پر اتنا پیار کبھی نہیں آیا وہ بولا اور سگرر کا دعا فضاء میں چھوڑا اس سے پہلے آپ نے ایسا کمال بھی تو نہیں کر کے دکھایا نا اس نے دانت نکالے اور اس سے پہلے کہ سادام کی چپل اس کا مو توڑ دی وہ شہاب کے پاس جا بیٹھا جو اپنا پسندیدہ شگل فرما رہا تھا اور ساتھ مسکرہ بھی رہا تھا لالا آپ بھی کر لیں اب شادی حادی نے کہا تو سادام نے سنجیب کی سے شہاب کی طرف دیکھا جو مدھم سا مسکرہ دیا تھا اس سے پہلے دونوں میں سے کوئی جواب دیتا انعیت دوڑتا آیا خان وہ جانا بی بی وہ جھجک گیا سادام فوراں جگہ چھو� اٹھا بلکہ تینوں ہی اور حویلی کی طرف دوڑے جہاں جانا درد سے کرا رہی تھی زرش مورے سمیت ملازم بھی پاس ہی تھے گاڑی نکالو انعیت سادام نے کہا تو انعیت نے فوراں گاڑی نکالی اور سادام نے جانا کو احتیاط سے بازوں میں اٹھایا اور گاڑی ہسپتال کی جانب چل دی اللہ خیر میری بچی کی حفاظت کرنا وہ آنسو صاف کرتی خدا سے دعا گو تھی تب ہی انعیت دوبارہ اندر آیا خان کا حکم ہے کہ آپ کو ہسپتال لے کر آ ہوں انعیت بولا تو وہ وہیں تھم گئے پچھلے کتنے سالوں سے وہ اس حویلی میں قائد تھی باغ میں بھی جانے کی انہیں اجازت نہیں تھی اور آج اچانک یہ مہربانی ان کے آنسووں میں روانگی آگئی میں بھی چلوں آنٹی زرش نے انہیں روتے دیکھا تو ان کا ہاتھ پکڑا ہم انہوں نے کہا تو دونوں انعیت کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکل گئے کچھ گھنٹوں کے تکلیف کے بعد اور انتظار کے بعد جانا نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا تھا جو اتنی پیاری ت تھی کہ زرش اسے گوٹ سے اتارنے کو تیار نہ تھی کجا یہ کہ وہ کسی کو دیکھنے بھی دیتی تمہارا اور پن ختم ہو گیا تو کسی اور کو بھی دیکھنے دے گا سادام نے جھڑکا تو وہ مو بناتی مورے کے ہاتھ میں اسے دے گئے انہوں نے اس کی بلائیں لی جانا کو بھی ہوش آ گیا تھا مگر وہ خاموش تھی سنجیدہ نہ ہی اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جس پر سب فدا ہو رہے تھے سادام نے اس پر سے لاکھوں وار دیئے تھے اب تک انعیت نے پورے ہسپتال میں مٹ چھائیاں بانٹی تھی شہاب حادی سب نے بچی کو دیکھا اور خوب پیار کیا انعیت اندر آیا تو جھجک کر دور کھڑا ہو گیا کیوں انعیت بادشاہ کنگلا ہے کیا تم سادام نے خوبصورتی سے اس کی ٹانگ کھینچی نہیں خان وہ سمجھتا ہوا بچی کی طرف گیا مورے نے اس کے ہاتھ میں بچی پکڑائی ہمارا دشمن جیسا شکل ہے بلکل سادام بولا جبکہ سب ہس پڑے اور انعیت کے بعد ایک بار پھر زرش نے بچی کو بھاہوں میں بھر لیا جانا سائیں سادام نے جانا کو پکارا جس نے نم نظروں سے اس کی جانب دیکھا ہم اطلاع کر چکا ہے وہاں وہ لوگ آ جائے گا اس نے اس کی آنکھوں کی نمی صاف کی دل تو کیا ولی کی گردن توڑ دے نہیں میں اس آدمی کو نہیں دیکھنا چاہتی جانا نے آنسو صاف کر کے اپنے ہی دل کی نفی کی سادام نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا اور زرش کو گھور کر اس سے بچی لے کر جانا کی گود میں دی جس کو دیکھ کر جانا کا رونا شروع ہو گیا یہ بہت پیاری بچی ہے جانا بے اختیار بولی سب مسک مسکرا دیئے اور تب ہی دروازہ بچا شہریار آئیزہ اور رکیہ بیگم اندر داخل ہوئے اور جیسے ہی بچی دیکھ کر جان لٹانے کے در پہ تھے وہ سب سادام باہر نکل گیا جبکہ انعیت اور حادی بھی سادام کے نکلتے ہی نکل گئے زرش نے ایک بار پھر بچی گود میں بھر لی جبکہ جانا دنوں بعد اس کی اس حرکت پر مسکرائی تھی دل تو اس سے بدزن ہو گیا تھا مگر آج وہ مسکرا دی تھی آئیزہ اور زرش کی لڑائی ہو چکی تھی دونوں ہی ب بود میں لینے کے لیے بچوں کی طرح لڑ رہی تھی شہریار مسکرا کر جانا کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلا اور سادام کے نزدیک آیا مبارک ہو اس نے کہا تو سادام نے اس کی جانب دیکھا تمہارا بھائی مر مرہ تو نہیں گیا اس نے اپنی مرضی کی بات پوچھی تو شہریار نے مسکراہت روکی اسے نہیں پتا شہریار نے بتایا کیسے لیے سادام نے تیوری چڑھائی یہ اس کی سزا ہے شہریار نے کہا تو سادام کو دلی تسلی ہوئی گوڑ یعنی تم کام کا آدمی ہے وہ مسکرایا اور شہریار کا بڑا ہاتھ تھام لیا توبہ ہے یار اس کی اولاد ہوئی ہے اسے ہی نہیں پتا شہاب نے حیرت کا اظہار کیا دیکھتے ہیں کب پتا چلتا ہے اس کو شہریار نے شانے اچھ گائے ہم کھا مڑ آدمی سادام نے ناغواری سے کہا سرکار صادق ڈیرے پر بھاگتا ہوا آیا کیا موت آگئی ہے ولی چڑھ کر بولا رات کا آخری پہر تھا اور دن نکلنے کو بیتا وہ جاگ رہا تھا جانا اس کی نیندیں جو چرا کر لے گئی تھی اپنے ساتھ سرکار آپ کا بیٹی ہوا ہے سادق نے سر جھکا کر بتایا تو ولی کی آنکھیں پھیلیں وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا بکواس کر رہے ہو پہلی بار وہ اٹھکا تھا نہیں سرکار سچ ہے یہ اس نے یقین دلانا چاہا کہ سادام فضل خان پھر موت کے گھاٹ اترے گا وہ غصے سے دھاڑا اور باہر کی جانب دوڑا یعنی اس کا بچہ اور کسی نے اسے اطلاع ہی نہیں دی حویلی والے بھی جانتے ہیں سرکار سادق کے ایک اور انکشاف پر وہ بری طرح تل ملایا لکھ لو سادق یہ سب میرے دشمن ہیں وہ جل بھونی گیا تھا سادق نے بھی سر ہیلایا اور ولی نے شہریار کو کول ملائی وہ جو سب ہسپتال میں تھے ساری رات سے اس کے فون کا انتظار کر رہے تھے تو پہلی بیل پر ہی سادام فضل خان کے سینے میں پڑتی تھنڈک کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا شہریار تمہیں الٹا نہ لٹکا دیا تو چودری ولی نام نہیں میرا وہ دھاڑا تو شہریار کا کہہ کہاہ اوبرا آ جاؤ پھر اس نے ایڈریس بتایا اور فون بند کر دیا وہ ہسپتال پہنچا تو بنا وہاں کسی کو دیکھے وہ روم نمبر معلوم کرتا جانا کی جانب دوڑا سادام کو اس کی یہ اجلت اچھی لگی تھی جبکہ ولی وہاں پہنچا اور کمرے میں اپنی بیوی کے گرد خواتین کو دیکھ کر وہیں روک گیا سب اس کو دیکھ کر باہر نکل گئے جبکہ جانا نے روک مور لیا خالی کمرہ دیکھ کر ولی اندر داخل ہوا اور ایک طرف کارٹ میں لیٹی اپنی بیٹی کی طرف بڑھا اس وقت اس کے جذبات کیا تھے وہ خود نہیں سمجھ پایا آنکھوں کے گوشے اپنے آپ ہی بھی گئے تھے جسے وہ چھپا گیا خیر کسی کو دکھانا منظور بھی نہیں تھا اسے جو دوسروں کی بیٹی پ پر ظلم کرتے ہیں اللہ انہیں بھی بیٹی آئی تو دیتا ہے جانا کی آواز پر اس نے جانا کی طرف مڑ کر دیکھا بچی کو کارٹ میں لٹایا اگر یہ سزا ہے تو مجھے منظور ہے ولی نے شانے اچھکائے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا جانا اس کی نظروں سے پہلے روز کی طرح کنفیوز ہوئی اور اچانک ولی جھکا اور جذبات سے اس کی پیشانی چوم لی شکریہ جانا کو اس طرز عمل کی بالکل امید نہیں دی وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی خیر ایسے ب بھی نہ دیکھو اب اتنا بھی ظلم نہیں کیا کہ میری نرمی پر تمہاری آنکھیں اُبلائیں وہ خفیر سا ہوتا اس کو گھور کر بولا جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بھولانے لائک بھی نہیں ہے جانا کو سب یاد آ گیا وہ سب گزر چکا ہے ولی نے بات پلٹی وہ کبھی نہیں گزرے گا جانا نے حتمی لہجے میں کہا آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا وہ مشکل اپنی انا کو کچل کر اس نے سامنے اس نے اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے یہ الفاظ کہی مجھے یقین نہیں جانا نے نفی کی تم میرے ساتھ حویلی چلو گی ولی سے مزید برداشت نہیں ہوا میں کہیں نہیں جاؤں گی اپنے باپ کے گھر رہوں گی جہاں نہ ہی مجھے مارا جاتا ہے اور نہ ہی زلیل کیا جاتا ہے اس نے کہہ کر روح مور لیا جانا مجھے سختی پر مت اکساؤ ولی نے ضبط کیا ولی آپ مجھ پر سختی کر لیں اگر اور بھی رہ گئی ہے تو اس نے کہا تو ولی نے بنا لحاظ کہ اسے اپنی جانب کھینچا جانا کی آہ نکلی اتنی بے روحی نہ اپنا ہو میں چونچلے اٹھانے وال اللہ انسان بلکل نہیں ہوں وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولا دور ہیں آپ جانا نے اس کے ڈمپل سے نگاہ چرائی نہ رہا جائے تو کیا کروں وہ اس کے بکھرے ہوئے بال سوارتے ہوئے بولا تو جانا گھبراہ اٹھی جھوٹ بولتے ہیں آپ اس کی انگلیوں کی حرکت چہرے پر محسوس وہ بکھلائی تھی چلو جھوٹ سہی لاکھ دل کے چٹکنے کے باوجود بھی وہ اپنی محبت اپنی بے چینی کا اظہار نہیں کر سکا جانا نے اس کی طرف دیکھا ایسے مت دیکھو تو مجھ آپ کو شرم نہیں آتی اس کی مسکراہت پر وہ حیران ہوتے بولی کس بات کی شرم اتنا حسین خوبصورت تحفہ کیسے ملتا اگر میں شرم میں رہتا وہ بے باقی سے بولا تو جانا نے روخ موڑ لیا بھولے مت آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا غصے میں آپ کو کہاں کچھ یاد رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھتے بولی بیوی ہو تم میری اگر شوہر کی ذرا سی سختی برداشت کر لوگی تو کیا ہو جائے گا وہ عام لہجے میں ب بولا انا ٹوٹنے کو بہتاب وہ اسے باہوں میں بھرنے کو بہتاب تھا مگر نگاہ چورا کر بیٹی کے پاس چلا گیا جبکہ جانا کا دل اس طرح بھرا کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی کوئی آدمی اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے وہ سمجھ نہیں سکی اسے کسی بات کا بھی احساس نہیں اسے ترس بھی نہیں آتا ہمدردی بھی نہیں ہوتی آپ کو مجھ پر کبھی ترس نہیں آتا وہ بستر کی چادر سختی سے مٹھیوں میں جکڑتی چلائی ولی حیران نظروں سے اس کو سسکتا دیک نہیں لگا اور دوبارہ اپنی بیٹی کو کورٹ میں لٹا کر اس کے نزدیک پہنچا اور اسے خود سے لگا لیا کیا چاہتی ہو وہ نرمی سے بولا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں وہ اس کو دور ہٹاتی بولی مجھے موت پڑتی ہے تم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بینا اسے دیکھے وہ بلکل مدھم آواز میں بولا اگر جانا توجہ نہ دیتی تو وہ سن بھی نہ پاتی وہ ایک دم رکی ولی نے کچھ لمحوں بعد اس کے ہونک چہرے کو دیکھا اور نرمی سے اس کو چھو لیا جانا اتنا حیران ت تھی کہ رسپونس بھی نہ دے سکی جبکہ ولی نے اس کے سارے آنسو صاف کی اور وہاں سے اٹھ کر پھر اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا نام کیا سوچا ولی نے نارمل انداز میں پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کے اس جھوٹ سے جانا نے تیوری چڑھائی نہ مانو ولی نے بھی سنجید کی سے اس کی طرف دیکھا نگاہیں جھکا گئی تھی وہ ولی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ پہلے ہارے گا اس کو اس طرح جانا کا کہنا بھی اچھا نہیں لگا تب ہی خاموش ہو گیا اور رفتہ رفتہ سب دروازہ بجا کر پھر سے اندر آگئے سوائے سادام کی